نوشکار دوستو بہیک الوندر کھنڈا آپ کو مخاطب ہے سب سے پہلے اس نئے سال یعنی دوہزار بائیس میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آپ کو مبارک بات دیتا ہوا میں بھگوان سے یہ دعا ارداس کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی اپنی جگہ پہ کشل رہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ نیا کریں اپنے پریوار کے لیے اپنے جلے کے لیے اپنے راجے کے لیے اپنے دیش کے لیے سو یہ میری دعا ہے اس اکال پرک سے اس مالک کائنات سے سو دوستو آج اتنے دنوں بعد اس لیے مخاطب ہوا ہوں کہ میرے پاس ایک پوسٹ آئی پوسٹ آئی جی جناب ارکیش ریٹھار کی تعریف میں کسی نے پوسٹ ڈالی ہے میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں وہ جناب نے بڑی تعریف لکھی ہے نریش دیوان جی ہے باجپا کے اپا دیکش گو سیوا نریش دیوان جی ان کی پوسٹ ہے تو میرے پاس پہنچی میں نے وہ پوسٹ بڑے گار سے یہ پڑی اور دیکھی تو میں حران ہو رہا ہوں کہ اس کو پروپگنڈا کہیں یا تھوڑا سا یہ کہیں کہ جو رکیش ریٹھار جی کے چاوان ہیں وہ نہ سمجھی کرتے ہوئے یہ سب کچھ ڈال دیتے ہیں اب میں پوسٹ کی بات کرتا ہوں ویسے آپ سب لوگوں نے پڑی ہوگی اس پوسٹ میں انہوں نے رکیش ریٹھار جی کے کرکٹ جیون کے بارے میں لکھا ہے کیرکیش ریٹھار جی جلندر ڈیسٹک کے کپتان رہے پھر یونیورسٹی گناڑک دیو یونیورسٹی کے کپتان رہے پنجاب رانجی ٹروفی کے میمبر رہے پلینگ میمبر رہے سو ویزی ٹروفی کھیلے ہیں تو معاف کرنا اگر یہ سب کچھ کوئی کھیلا ہے ڈی اے وی کالیج کی کپتانی بھی کی ہے مجھے یہاں تک یاد ہے یہ سب کچھ اگر کوئی کھیلا ہے اگر میں کھیلا ہوں تو میں اپنے لیے کھیلا ہوں اس سے عوام کو کیا لینا دینا اگر ریٹھار صاحب کھیلے ہیں تو وہ اپنے لیے کھیلے تھے ٹھیک ہے نا وہ کسی کے لیے نہیں کھیلے تھے ان باتوں سے کیا شو کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے پارٹی کو یا اپنے چاہنے والوں کو یا شہر واسیوں کو پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ اور لکھا ہوا ہے پی سی اے کے بارے میں پی سی اے کے یہ کرکٹ کمیٹی کے ادیکش رہے پھر اپا ادیکش ہیں پنجاب کرکٹ ایسوسیشن کے تو دیکھئے کرکٹ کھیلی انہوں نے اپنے لیے کسی کے لیے نہیں کھیلی اس کا لوگوں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر ان ابلابدیوں کرکٹ کی ابلابدیوں کے ساتھ ان کو کچھ فائدہ ہوگا پلٹیکلی یا رائے نیتی میں تو پھر تو میرا خیال ہے ہمارے اولمپین گولڈ میڈلسٹ انیس سو اسی کے سرندر سنگھ سوڈی جی بھی آپ کی ٹکٹ سے کھڑے ہیں کینٹ ہلکے سے ان کو ویسے ہی ایم ایل اے بنا دینا چاہیے کیونکہ وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں ہاوکی کے اور اولمپک میں انیس سو اسی کی چھوٹی بات نہیں ہے گولڈ میڈل حاصل کرنا اور وہ اس اولمپک میں بیسٹ سکورر رہے تھے یہ بھی آوارڈ ان کو ملاتا بیسٹ سکورر کا تو ان کی تو بہت بڑی ایچیویمنٹ ہے ان کو ویسے ہی ایم ایل اے بنا دینا چاہیے اگر ان جو آپ کی کھیل میں اپلبدیاں ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں تو اس کے بعد سجن سنگھ چیما جی ہیں وہ شاید ادھر باسکٹ بال کے ارجنا آوارڈی ہیں اور ایس پی ریٹ آئیڈ ہیں پولیس سے سجن سنگھ چیما بڑا نام تھا ان کا باسکٹ بال میں اور حاج بھی ان کا نام بڑے آدھر سمان سے لیا جاتا ہے اور بہت سارے جو ٹورنمنٹ ہیں انہوں نے جتائے ہیں ہندوستان کو باسکٹ بال میں بہت ساری اپلبدیاں ان کے نام پر ہیں ان کو ویسے ہی بنا دینا چاہیے کیونکہ ان کے پاس اپنی کھیل میں انہوں نے اتنا جوہر دکھایا اور کئی کچھ کیا تو پھر تو ویسے ہی میرا خیال ان کو ٹگر ملی ہے تو ایمیلے بنا دینا چاہیے نہیں بنا رہے اس لیے نہیں بنا رہے کیونکہ اگر کوئی کھیلا تو اپنے لیے کھیلا ہے وہ کسی کے لیے نہیں کھیلا جو کھیلا ہے اس کا ریوارڈ اس کو مل چکا ہے ارجنا آوارڈ مل چکا ہے سوڈی صاحب کو پذم شریح ہیں اور ارجنا آوارڈ ہے سرجن سنگھ چیمہ جی کے پاس اور رنجی سنگ آوارڈ ہے مہاراجہ رنجی سنگ آوارڈ اور کئی سارے آوارڈ ہے تو میرا خیال یہ پوسٹ ڈال کے وہ لکھنا ایک تعریف کرنی پولٹیکلی اور پورا وہ بینر سا بنا کے یہ کوئی بات مجھے اچھی نہیں لگی یہ چھوٹی بات ہے میں رکیش رٹھارٹی کے چاہنے والوں کو بتاؤں گا کہ آپ سوچتے ہو کہ یہ بڑی بات ہے فیس بک پہ بھی میں نے سنا ان کے چاوان جو ہیں یہ کیا رکیش رٹھارٹی نے یہ کیا کچھ نہیں کیا جو کیا اپنے لئے کیا اگر کچھ کھیلے ہیں تو اپنے لئے کھیلے ہیں اس سے دنیا کو کئی فردہ ہو رہا ہے ہاں کھیل کے کھیلنے کے بعد اگر یہ کرکٹ میں آئے کرکٹ فیلڈ میں یہ ایسوسیشن میں آئے بطور سیکٹری آئے تھے پھر وائس پریزیڈنٹ رہے آج پچھلے کچھ سالوں تک یہ جلندر میں انوالف تھے مطلب پی سی اے میں جانے کے بعد بھی یہ انوالمنٹ ان کی پوری تھی تو نتیجہ گیا ہے کہ جلندر کی کرکٹ زیرو لیول پہ آگئی یہ کوئی نہیں لکھتا زیرو لیول پہ تازہ بات پتا دیں پٹیالا کے انگیسٹ جلندر نے ہزار بارہ سو رن کروا دیا جلندر نے سات سو کتنے رن پہلی ایننگ میں تھے چیک ایننگ میں پھر انہوں نے چار پانچ سو رن کروا دیا یہ اپلبدی ہے یہ ان کا لیول بیسٹ سکیڈ جو تھا وہ کھیل رہا تھا پٹیالا میں جو سینئرز کی ٹیم تھی جو لیول بیسٹ ان کے پاس تھا نا جلندر کے پاس وہ کھیل رہا تھا اور بارہ سو کے قریب سکور کروا دی پٹیالا کو اور اس سے پہلے ٹوئنٹی فائیب میں یہ ہارے ہیں ان کے پول میں آتی ہیں جلندر کے پول میں چار مائنر ڈسٹکس نواشہ گرداسپور کپور تھلا ہشیارپور چاروں میں سے تین سے یہ میچ ہارے ہیں مائنر ڈسٹکس سے یہ لیول ہے ان کا کرکٹ کا کیونکہ چلا یہ رہے تھے ریٹھار ساب وہ تو کوئی نہیں لکھتا کہ کرکٹ کا لیول کہاں لے آئے کیوں لے آئے کیونکہ بچے تو ان کی ریلیوں میں جاتے تھے جہاں ان کو ضرورت تھی بچے کٹھے کر کے لے گئے جی وہاں پہ جانا ہے یہ بھی کچھ کرتے رہے ہیں ملک کرکٹ سے تو ان کا واسطہ ہی کوئی نہیں رہا صرف اپنا ایک پولٹیکل ہی ان کا تھا کہ وہ انہوں نے کیش کرنا تھا محول کو وہ کر رہے ہیں باقی اگر کرکٹ کی اپ لب دیاں یہ انہوں نے کھیلی ہیں تو اپنے لیے کھیلی ہیں بھئیہ کسی کے لیے نہیں کھیلی جو ان کے چاہ وان پوسٹیں ڈال رہے ہیں میں ان کو اغاہ کرنا چاہتا ہوں کہ بنا وجہ کیوں آپ کسی کی باتوں کا باتوں میں آ جاؤ گے اور جواب نہیں دے ہوگا آپ سے پھر بعد میں بنا وجہ کیوں کسی کی باتیں سنتے ہو ہاں ریٹھار صاحب اچھے انسان ہو سکتے ہیں اپنے لیے ہاں انہوں نے اگر کچھ کیا ہے میر رہتے ہوئے تو سٹیڈیم جنور تڑوا دیا جلندر کا سٹیڈیم بہت اچھا بلا سٹیڈیم تھا پتہ نہیں کیا سوچ آئی کیا ان کے من میں آیا کیا ان کی سکیم رہی وہ سٹیڈیم تڑوا دیا پیسٹ سینٹر تھا جلندر کا وہ گراؤنڈ جا کے آپ دیکھو تو وہ ایک گاؤں کی گراؤنڈ لگتی ہے گاؤں کی گراؤنڈیں جو ہے نا وہ بھی بہت اچھی دیکھتی ہیں ویسی وہ گراؤنڈ ہے تو یہ ان کی اپلپ دی رہی ہے میر بننے کے بعد کہ سٹیڈیم ہی اڑوا دیا ہے قتم کر دیا ہے اور اس کے بعد آج کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے شاید جلندر کے کافی کریکٹرز چاہ رہے ہیں کہ وہ سٹیڈیم دوبارہ بنے لیکن بہت مشکل ہو گیا اب تو پیسہ ہی نہیں ہے سرکار کے پاس اب تھوڑا بہت تھوڑا بہت کر کے ہمارے پردھان جی جو ہے نئے گپتہ جی وہ کچھ جرور دے رہے ہیں کہ سٹیڈیم کا یہ کر لو وہ کر لو ایسے کر لو فینسنگ کر لو تو انہوں نے جرور سوچا ہے کہ چلو بچوں نے کھیلنا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ ہم ہیلپ کرتے رہیں ڈسٹرک کو تاکہ یہ سٹیڈیم کو تھوڑی شکل صورت نکال سکیں تو یہ اپلبدیاں ہیں رکیر ٹھار جی کی اور پوسٹے ڈال رہے ہیں کرکٹ کی کرکٹ کی اپلبدیاں تو اپنے لیے ہیں کرکٹ میں جو اپلبدیاں انہوں نے عودے دار رہتے ہوئے پوسٹ ہولٹر رہتے ہوئے وہ بتائی ہیں کہ کرکٹ زیرو پہ ہے ان کا لیول بیسٹ جو ہے وہ بارہ بارہ سو سکور کروا رہا ہے ٹھیک ہے شاید پٹیالہ کے جن سے انہوں نے بارہ سو سکور کروا دی پٹیالہ کے پول میں بھی مائنر ڈیسٹکس ہیں انہوں نے نہیں کسی نے سکور کروای پانچ سو زیادہ پانچ سو سو زیادہ نہیں کروای تو انہوں نے پہلی رنگ میں ساڑھے ساہ سو پانچ سو سکور کروا دی تھی دوسری رنگ میں پھر ساڑھے چار سو پانچ سو کروا دی یہ بلبدی ہے ان کی رکیش ٹھار جی کی ان کا سینئر سکیٹ جو ہے وہ یہ کرکٹ کھیلتا ہے پھر اس کے بعد جب جمعیر تھے تو کرکٹ کے لیے بہت زیادہ تو کیا کرنا تھا سٹیڈیم ہی تڑھوا دیا وہ آئے تک ویسے ہی ہے کوئی نام و نشان ہی نہیں کہ اب وہ بنے گا کہ نہیں بنے گا سو بھائی میرے اگر کسی نے کوئی پوسٹ ڈالنی ہے جناب کے بارے میں تو کوئی اچھی ڈالو یار جس سے لوگوں کو واقعی پتا چلے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے عوام کے لیے جو اپنے لیے کیا ہے اپنے لیے تو سب نے بہت کچھ کیا ہوا ہے سمجھتے ہونا سو میں ان کے چاوانوں کو گزارش کروں گا کہ تھوڑا دیکھ لیں کہ مزاق کا پاتر نہ بنے کسی کے سو دھنیوال